حضرت خوابوں کی تابیر کے بادشاہ میں امام المعبرین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ لے ایک شخص نے خواب دیکھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کی چھت گری ہے فرمایا اپنی زمین کھو دو نا اس نے کہا ہمارے گھر میں نے خواب دیکھا ہے چار پائی کی نیجے سے آگ نکلی ہے فرمایا زمین کھو دو لہا کہ زمین کھو دا تو خدا نہ ملا چھے ماہ بعد ایک شخص آیا کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے میری چار پائی کے نیجے سے آگ نکلی ہے فرمایا سمان اپنی نہ نکالو کمرہ خالی کر دو کمرہ خالی کیا تو شد گھر پڑی شاگردو نے پوچھا جی خواب ایک ہے تعبیر کیوں بدلی ہے فرمایا پہلی خواب سردی میں تھی دوسری خواب گرمی میں تھی گرمی میں خواب دیکھیں گے تعبیر اور ہوگی سردی میں خواب دیکھیں گے تعبیر اور اب آپ نے ان کی کتاب کتاب رویہ وہ پڑھ لی رہی ہیں آپ نے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہی ہیں اگلے کے گھر اجڑ جائے گا اس لئے کتابوں پڑھ کر بند خواب کی تعبیر نہیں بتاتے یہ خواب کی تعبیر ایک فن ہے بھائی سمجھتے ہیں خواب کی تعبیر ایک فن ہے ایک آدمی نے مرشے خواب پوچھی ان نے کہا جی ہماری ہمشیرہ کو خواب آئی ہے میں نے کہا آپ گھر جاؤ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا گوئے آدمی حکومت میں ملازم ہے اور حکومت کا مال نجائز طریقے سے کھا رہا ہے تو مجھے کہتا ہے استاد جی میرا کی گصور ہے یعنی مجھے پتا چلے خواب ہمشیرہ کو آئی ہے ملازم یہ ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ ملازم ہیں مجھے تو آپ نے خواب بتائی ہے تو میں نے اس کی تعبیر بتا دیا اب اس کو فکر تھا کہ میں گھر جا کر ہمشیرہ کو کیا بتاؤں میں خواب تُو نے دیکھی ہے گلے میرے فٹ ہو گئی ہے تو یہ تعبیر ایک فن ہے اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا ہر فن آدمی محنت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اصل وہ فن اللہ کی عطا ہوتا ہے موسیقی موسیقی